پتی ناظرات آج پھر آپ کے سامنے میں آفتابیاں چینل کو انڈورس کر رہا ہوں اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے کیونکہ آج سے ہم پروپر پروگرامنگ کا آغاز کر رہے ہیں یعنی آج کا میل باکس پہلی مرتبہ آفتابیاں پر چلے گا آپ کو رنگ برنگے بلوپرز جو ایک سے زائد پروگرامز میں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ اسی چینل پر ملیں گے پھر واردات کے عنوان سے انتہائی خوبصورت کرائم شو بھی اسی پہ چلے گا اس کے ساتھ میوزک جو سیریس بھی ہے اور نون سیریس بھی ریپ کی شکل میں اور آخری اور سب سے اہم چیز وہ ہے سٹکوم لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ انڈورس کریں چھ ماہ کے اندر اندر ایک میلین کراس کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے آئی ہوپ آپ اس میں ہماری معاونت کریں گے اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خاتین و حضرات آج شو کے آغاز میں ہم آپ کو لیے چلیں گے فلم سٹوڈیو میں اور بھائی جی کیا لیے ٹھیک ہو آپ یہ اینک کیوں پہنتے ہیں انہیں اے بھی چیک میرے بانس ہوں گے تو ایسا تو ہوگا آپ کے چیک بانس ہوں ہیں ہو اور آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا لاسٹ ٹائم بھائی کمال ہے آپ کے چیک بھی بانس ہو سکتے ہیں اوپ آئی اٹما کرنڈیا ہے یہ آپ نے پہنا کیا ہوا ہے سونا اسی طرح کا سونا وہ کاشف زمیر بھی پہنتا تھا سر وہ سارا سونا جالی نکلا ہے میں نے سنیا اس کا شیر بھی جالی نکلا ہے نہ کہیں وہ بھی کتا ہے درس آن سیلہ پول اس نے چاپا مارے نا وہ بھوکان رکھ گیا سی کیا لے آپ کا اتنے غصے میں کیوں بیٹھی ہیں ٹھیک ہوں ہم نے کیا کیا ہے ٹھیک ہوں چیک آپ کو ادھر بانس ہو رہا ہے غصہ آپ ہم پہ کر رہی ہیں آپ بھی نا بڑے مین ہیں ویسے ٹھیک ہیں میں نے کیا کیا میں مین ہوں مجھے لگا میسنے کہنے لگی میسنے بھی ہیں آپ بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں نا مجھے آج کل میں نے کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا آپ کو دکھاتے ہیں آپ آپ ہماری فیوریٹ اداکاراؤں میں سے ایک اینا کی ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا انہوں نے کہنا میرے کارنے داری ہوں تھے باس بھی کرا کرو کسے پھر بندہ صاحب ہی لینا تھوڑا ایدھر اکھ اچھا الٹان صاحب کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے پتہ ہے الٹان دی ترقی ہو گئی ہے ہاں جی ایک رہ سان لگ پہنے واو تسی ایک چانت ہے مگاو میں گادلی تو پہنڈ بھی آئیئے تھے اچھا بیبی ٹینچن نہیں لینی یکے تو اپنی پیمٹ آگئی آئے شکر شکر جی سانڈا صاحب آگئے نے آئے شکر آکستانی فلم ڈسٹی ایسے کلو تو ترقی نہیں کر رہی او سر ترقی تتاں ہوئے گی نا جدو تاڑے ہیرو کو کوئی کم ہوئے گا یار تو سوائی کار اٹھ کے چاہو رہا ہے سر میں تاڑنے ایک مشورہ کرنا ہے جناب ایک کو فلم تیلے دی بانڈنی رہی اگو وڈی دا رہی میں کو دسک لیلے پالا دو چار ہزار لی رہی دی دی دیاڑی لگے میں پچھے پیجام پا جی ترکی دے اس غریب علاقے جو رہی دا جگین کرو یہ تھے انہاں نو پتہ ہی نہیں بھی اردوان اتھے دا صدرے او جا بھی سمجھ دے بھی عطا ترک دیکھوں ماتے بڑا غریب علاقے او سارجنٹ بھی وردی پا گیا آئے دنو سمجھ دے میں جنرل کنان ایڈون آگیا کنان ایورن بی بھی کھانا پینا دے سو کی یہ مانگاتے تو ہے نہیں آپ پکھے سے ہیں آئیس کریم مانگائے ہیگنڈاس کی ملتی نا ملے تو بسکن روبنز لے آنا ہاں بسکن روبنز کی تو لے آئی ہے یہ فون کار تو ہوں باپ بے دی کل فی مگا اور بڑی مگا میں ڈیٹھ سو رو بھی یہاں لی آج ہی گانا شوٹ ہون ہے بی بی چرا کس کے ساتھ ہیرو کون ہے میں ہی رو اور کون مو دیکھے کبھی تم نے اپنا ہاں یہ تو کرو ترکی تو سپیشل صرف یہ نا دی فلم واسطے میں آیا تانو پتا ترکی جو چھے مینے پہنچا سی یہ ساڑا سیکلتے آیا اور انہیں سارا رستہ بزنس کی تا با جی یہ چوچے لے کے آیا سی چوچے نہیں دے پرگیاں دے اگر بڑے ہو گئے سمجھلے کاشر زمین نے انہا صحیح کی تھی میرے خیال میں یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے بڑا ظلم ہوئے بیچارے کے ساتھ کاشر زمین میں اس نے اپنی بڑی طور بنائی تھی یہاں پہ ٹک ٹاک کے ذریعے شیر کمال ہے انہا اپنے ساتھ بٹھایا کرتا تھا سارا وہ بھی جالی سی شیر؟ انہیں فور ہی اپنی پوچھ لائی کہنا میں جالی ہی ہے ایسا جو غصے چاگئے انہیں گال کرتی انہیں فور ہی واپس لالی پہلے بندے انہوں پہدا سی نا انہوں تھی یہاں ویڈیو بندیاں تھی چاڑ رہے ہیں بندے ڈار رہے ہیں ایسا جاتا ہے ایسا جاتا ہے شیر دیا شیر دیا نکلن چیکا اوہ اکے میں کتہ اے گا میں بندر اے گا بس کنے بندرہ نہیں شیر نے اٹما کر کے بہائی ہونا اور کلا گجر سنگا کر لے گا پھر لو شیر نے کہنا سی میں گینڈا ہوا میں گینڈا ہوا بچنا ای حسینو لو میں آ گیا بیٹی ہیں نگاہیں اور بکھ رہے ہیں بال تم نے بنایا ہے کہ اپنا یہ حال کوئی مل گیا اے بات سسالیا کوئی مل گیا اتر تو کیمرے دے اگے کھڑا تیرا بنوہی نظر نہیں آ رہا شیخ صاحب ایدی آؤ نا شیخ صاحب ایدی آؤ نا یہ شیخ عادل ہے آپ کو میری لوک چینج لگ رہی ہوگی کیونکہ آج خوشی کا دن ہے آج کا دن میرے لیے بہت لکی ایپریو ایڈی ایمی دیر ہوگی ایسی انہی علینا نہیں بولی اتر شوٹنگ ہے کہ اتر بوجھنا تو دفتر آرما میں شوٹنگ بتا رہا ہوں کہ میں نہیں آسکنا یہ لتان کو کیا ہوگیا لتان نہیں ایمی دیر ہوگیا باہ یہ لتان میں ماراا ہوں دنیا لتان ہوتے ہوگیا ہوں انا ہم نے مارنے ہو دنیا لتان ٹوٹو جانے سے تو میں آپ لوگوں کی ازدر رسپیکٹ کرتا ہوں مگر میرہ آپ لوگوں سے مقابلہ نہیں رہا تیرا کینارا ہوں یہ الچپینو کا فون آیا مجھے وہ خدا اسے علچپینو ہی پتا ہے یہ اپنی طرف سے کومیڈی نہیں کر رہا یہ اپنی طرف سے علچپینو ہی سمجھتا ہے میں آج آپ کو یہ کہنے آئے تھا آپ لوگوں کو بتر شوٹنگ تھی آنا ہے شوٹنگ پہ ہی آنا تھا میں نے مجھے انڈین سے کال آئی ہے چیدر سے انڈین سے اے بکواس باندکار اپنی کینٹے را بولی جا رہے ہیں پاگل جیا تو آج نہیں نہ ہونا ہوں نہیں دو تین دن بھیجی ہوں مجھے فلم سے کٹ نہ کیا جائے اچھا ہی نہیں جانا ہیلو پلیز پلیز سکولٹی نو سکولٹی نو سکولٹی نو سکولٹی نو ملاقات ہوگی لاب یو بھائی ہائی شلو مار جا رہے ہو چاہتے پیو تھنڈی ہوگی ہوتے دنی لے کے آئے ہیں بہا جیو بہا بہا بی 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 میرا کپ تیرا کپا اکتے رکھے ایسی نال کوئی بسکر لے ہوں پہلے لے کر آتے ہیں نہیں بتائیں ابھی اتنے تو ہے میرے پاس پندرہ روپے تو ہے بہا یہ بہت ہی گریب ہے میں تمہیں گلد اصا یقین کر دالتے روٹی میں کرو لیا ہے اس قسم دی میری امینے تڑکال آئی اور اینیا میرچا میری امینے پاتی ہیں تا روپا دا واپسیتے میں سیکھ لے تھے راکے جانا بی سی آپ کے اتنے ریفرینسیز ہیں اتنے آپ بنتے ہیں کسی اچھی فلم میں کاسٹی کرا دے مجھے آپ سٹکوم کر لیں گی ہاں اگر اچھے ڈریکٹر پیڈیوسر ہوں تو کر سکتی ہیں اچھا لکھ کون رہا ہے یہ سٹکوم ہائے میری اللہ آپ لکھ رہے ہیں ہاں جی تمہارے لیے کون لکھ رہے ہیں چلیں آپ کاسٹ ہو گئی ہیں میں تیرے باستے ڈاکٹر سوفی لکھ رہے ہیں کیا حال جال سے ٹھیک ہے آپ کیوں اتنے خوش کیوں بھر رہے ہیں کام ہو رہا ہے سر پیمنٹس آگئی ہیں سننے میں تو یہی آئے کہ پیمنٹس آگئی ہیں اچھا جن پیمنٹس کے بارے میں آپ نے صرف سن رکھاؤ وہ پیمنٹس کبھی نہیں آتی ہیں سینگ از بلیونگ ہمیں تو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہے کہ پیسے آرہے ہیں اسی طرح غالب کو لگایا ہوا تھا پینچن نے کہ پینچن آرہی ہے وہ کبھی نہیں آئی تھی سارا غالب صاحب دہہور مسئلہ سی سارا دہہور مسئلہ ہے آج ہمیں پیسے آرہے ہیں رانے میں آنا ہے تھی پیسے بہت آرہے ہیں پاہ جی ایک بطل دے ہیں میرے پاس اپنا پانی پڑا ہوا ہے پانی بھی اپنا پہ ہے ہاں پانی اپنا ہوتا ہے بوائلڈ وارٹر اس میں آپ تھوڑی سی دارچینی ڈالیں اس میں منٹ ڈالیں پدینہ لیمن اور چھوٹی الائچی پاہ جی میں نہیں ماندہ آپ کو بطلہ پہیا ہے وے یار کنٹیل سر صاحب میں نے بھی وہ آوالا پانی پینا آج یہ تھے میں کہہ رہا ہے پہی کنٹی پاہori نے اپنی بوٹلہ ڈالیں پاس ترتکھتی لنے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پانی پیتے ہیں سارا دن یہ ہے نصدر نمبر آفenhagen نائنٹی پیائی پرسنٹ میری وارٹر ان ٹی کروز یہ بہت اچھا اور اس اپر ایا ڈیٹوکس کام کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کل موبین گابول کو پڑک pele مو Hamilton جی جی تو میں نے ایک بوٹل کو دیا گھوڑے کی طرح فٹ ہو کے آگے نال حکم نے بھی شروع کی دی پایا ہے اپنے فنکار جیڑا بمار روزہ علاج کری جا رہے ہیں جیڑا نہیں باجدہ ہو دی اتھے فوٹر لا دیندے اچھا تو ان مدھے دی گال دا سنگ دیکھ اچھلتان دی ای دے ہو کیا دے کیپس کھا رہے ہیں اس نے دو سنہ تورا سکھان دا رہا بچارہ بی بی کی کھانا جو سی اوہ یار کم کرا لو دیکھ لو کھانا 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 حد ہو گئی ہے اچھا میں ایسا آب لائے تو اسی فلینگ دے نا کوئی فیٹر بندہ نہیں بہت دے کتنا پیارا ہم نے لڑکا بٹھایا ہوا ہے ناگی ایز ریاب دیکھ لو کسی تاشدہ بادشاہ لگ رہے ہیں اچھا وہ کیمروین آج نظر نہیں آ رہے کوئی کرو نہیں ہے میکپ آرٹسٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے سر پنجاب انٹاں دی گال نہیں کیوں بخواس کری جاننا ہے ایک کام کرنے لیکن باقیوں کو چپ نہیں کرا سکتے ہم الٹان صاحب کی مطلب پیہے آ رہے میں کہا بھی ہلو ہا جو بارو لائمہ پیہے انہوں جا کے یہاں میرے مول ہاں مجھے معاف فرما ایک دیر نیچے سوواری معافی منگ دے الٹان دی وجہ دے وہ اتنا بہر کرتا ہے اور وہ دی وجہ انہیں بخشی آ جانا تھا اب بتر ہے ارانہ ساں باندین نا انہا لینے چار کروڑ پہیاں پہل لیا تو بیبی نو برگر لیاaban بیٹوسری ساب اشوردہ بازا یائش کتنے کل Penn یائشٹہ دی چھتے منخزے لائیں ن ، ٹھرچوٹی اس لگ نار پکھائی سلام علیکم وووووووووووو اور ارانہ ساہب آنگئے اور ارانہ ساہب آنگئے اور ارانہ ساب Cody بگم ارانہ ساہب اور ارانہ ساہب رانجی اٹما باچ کرنا پہلے پہلے پیچے بھر د interessت ہو او بتاتے ہیں او بتاتے ہیں رانو صاحب تے ہیں برنا کہتے ہیں کہ دکھاتے ہیں دیتے ہیں میرا تجربہ کہہ رہا ہے میری فیزیونمی کہہ رہی ہے آرے لیکن یہ باس کچھ نہیں ہے آج میری پیمنٹ نہ نہ ہوئی آپ کی یہ سارے چیک لے کے میں نے تھانے پہنچ جانے رانو صاحب ایک گروڑ تے پہ لے دیو نا سارے دی پیمنٹاں بھی کریے سٹیو دے پہہ بھی دینے نے پلب ہے کہ میں فیل وقت دو ایک ہزار رپایا دے سکتا ہوں کتنا رپایا ٹو تھاوزند اور وہ بھی پلے ہوں نہیں تو میرا صاحب نے نہیں دیا پہتے اوہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا ہے آہاں پیشنے چونک دے ہیں ٹکیاں بہت زیادہ ہاتھ نہ لائیں ہو ہاتھ نہ لائیں چاہ بسکوٹ لے پانی لے بسکوٹ لے پانی لے جا میرے مولا غلط ہو رہا ہے نیرے ساتھ ایک منٹ بے بی ایک منٹ رانہ صاحب آجی جناب پندرہ بھی ہزار تا دے ہوگا نہیں نہیں اگر فل پیمنٹ نہ نہ ہوئی بیبی کو تو بیبی صبح نولکھا جائے گی نولکھا بلکہ قلعہ گجر سنگھ جائے گی کشت دے نا رانہ قلعہ گجر سنگھ جاتا انہوں پتہ ہی ہے انہی بھی دے رانہ یا ملک ہے میں کچھ رینج کرتا ہوں کیسے رینج کرتا ہوں کہاں سے ایک دو فون گمائیں گے پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے بچہ میرا بھی طرح کٹ دیتے رپیہ دو ہزار ہے بلکہ میرا خیال ہے پندرہ سو نے میں دو ہزار سمجھ رہا تھا کل رانہ یہ تو دے بیبی اپدنا آپ کے بڑے ہاتھ سے نہیں کل رہے بیبی من درہ سو ملے رانہ صاحب کو لو یہ دو چھو میں سو والتانو دے رہے ہیں فوراں نکلیں یہاں سے فوراں نکلیں اس کا تو باپ بھی پے کرے گا میں ایک تھے بیٹھے پولیس لے کے آنے میاں میاں صاحب نے کہا تھا دی اوپننگ شارٹ کا کلپ بنانا ہے اور آپ نے ادھر بھیجنا ہے اور شوٹنگ چاہیے مجھے پیسے دیں گے تو ہوگا ملہ بے کیے پیسے اب یہ دو ہزار دیئے ہیں رانہ صاحب پندرہ سو ہے امران سچی پیٹھتا ہے تو جھوٹھے بڑے ہو وہ بھی ان چودہ سو رہے گے سو پندرہ دکھے گئے تھے ایسی ڈانس ڈیکٹ بھی بہت کیتا ہے انڈیا تو بلائے دیکھ اچاریا مکان جب چھپار سے دیکھے مَتَ interpreted انڈوئیر,, وہ خس Epic حفت سے ہی لو میں یہ ا Ivwise الانہ صحیحوں سے انڈوئیر اور میں بہت کلا تھی اPerademundے کے ہی جی بالکل آتے نہیں مجھے اینکہ بیگ دانس ڈیکٹڈ سو پھر میں چھک دن 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 یہ بہت چھے بھائی 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 بھ کو بتا نہیں چکتا یہ گانے بھی خود گائیں گے اس پہ ڈانس بھی خود کریں گے میرے رنگ میں رنگ نوالی پری ہویا پریوں کی رانی کیا ہو میرے فریم کہانی آہا ایس بچنا تصیل مانگ بھی سکتے کیوں ہوں تو شرمائی کوئی سی لو جی ڈائی گھنٹے دی فلم چیل نہیں کام کر دینا یا لے لگتی ہو کچھ غبرائی ہوئی سی چھکے بدن کو ہوا کیوں بہکی رائج بھی ہے کیوں بہکی بہکی پروڈو سر سیب میرا سین کرو پروڈو سر کھڑا میں تو چھانے جا رہی ہوں یار ایک منٹ آپ کا سین کروالت ہے جی آجائیں آئیے اچھا جی یا رب ہیرون کا سین ہے میرے بھائی یہ ہیرو ہیں ان کے اچھا جی آپ دونوں باغ میں ملیں اور یہ درخت ہیں یہ آپ کی محبوبہ ہیں جی باغ میں مل رہے ہیں آپ لوگ پھر اسی پیار محمد کی باتیں ہوں گی اس کے اوپر ان کے بھائی آ جائیں گے ایکشن یار ایک منٹ آپ دانگ کے ساتھ کیوں ملنے جا رہے ہیں دانگ سائٹ پہ رکھ دیں ایکشن اے صحافہ بھی لادے لگتا پاک پتندہ ہیرو لادے یاو پتہ اچھا نہیں پانڈی جی لگتا آپ کے آگوں کرانے بھی دے ہو کر لیتے ہیں کر لے انہوں نے آخر آئی ایکشن یار کرتا نہیں اچھا لگ رہا ایکشن رانو میں تیری نال لے نا پیار کرنا کنا سمندرہ ایک پانی ہے میری محبت چے یاکین کر رانو مرے جانے آ رانو میں آن مو اسے دیکھ رہا وہ درخت ہے اوہ سر رانو نے تیری پسلیاں بند دے رہا یار ایٹی رانو ہوندی سالے آبیس ہوگا یار او تو پراہ بے چلو پراہ دے آن دا ٹیم رانو آہا آج سب دے سامنے اقرار کر تیری گی کرنی ہے اور میرے نئے شادی کریں گی کیا کرنی مرے دراکت رکھتا اندھی ہے تر بنیوںAT pronunciation میں نہیں چجھ رنگا اوچھے درسک خیال دراکت ہے Rico سالہ پکا ہی ہو گیا یار ایک منٹ میری بات سنے نہیں کرنا آپ آئیں گے آپ نے آکے ڈریکٹ ان کو مارنا ہے ٹھیک ہے میری بات میں کیونی بات چجد یہ بچنید میرا ڈیکٹолот لنا섯 چینڈٹ کر دیتا ہے جی پروڈیوسر صاحب ہاں جی یہیں پھی ہیں کون ہے ان کا کرو بھی ہے runseason sit sorry تھے میں سارے ہی تے میں ہر میہ صاحب سار میرا بھی تو دس ہو نا الزتان ساب بھی ہیں میں بھی ہی پہ ہوں میں ڈریکٹر بھی ڈریکٹر بھی ہیں اور اور میں اچھا میں کہتا ہوں گیٹ کھولتے ہیں کون ہیں پولیس والے کیا دقیق دو، دنوزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمار ساتھ رہیے گا مولکم بیک خودین حضرات آج کا انپلکڈ گانا ناصر قاظمی کی نہایت شاندار غزل ہے یہ غیر فلمی گانا ہے جس کی کمپوزیشن غلام علی نے تیار کی اور گایا بھی غلام علی نے پیش کرنے جارہی ہیں از اٹریبیوٹ اکاشا گل دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی شور برپا ہے خانہ اے دل میں شور برپا ہے خانہ اے دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی موسیقی 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 بھری دنیا میں جی نہیں لگتا بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لیر سے اُٹھی ہے ابھی کوئی تازہ کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سے اُٹھی ہے ابھی برابا برابا موٹ سے متعلق آگہ ہی دینے والے کیفے کے گاہک زیادہ وقت تابوت میں گزارتے ہیں کیا اچھا کانسپٹ ہے تابوت میں گزارتے ہیں یہ بینکاک میں ایک بڑا سپیرچول سا ایک ریسٹورنٹ کھل ہے جو بڑا انسپائرڈ ہے بودھزم سے یہ دنیا کی بے سباتی اس کی کم آئے گی یہ زیرو یہ ورچول ہقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ اکٹھا کرتے ہیں یہاں مال و ذر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ فیل دینے کے لیے کہ یہ چار دن کا معاملہ ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ اپنے الٹیمیٹ انجام کو پہنچیں گے تو اس کا بندوبست کیا کیا آپ نے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اٹل حقیقت اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کا نام ہے موت یہ ریسل مالا ہی صاحب ہے اس کا ڈیکور انہوں نے بالکل ایسا رکھا ہوا ہے جیسے مردوں کی جگہ ہوتی نا ایک تو مردہ خانہ ہوتا ہے نا مورگ ہسپتالوں میں وہ نہیں یعنی تدفین کے وقت اس کی سجاوٹ ہوتی ہے تزین و آرائچ ہوتی ہے اس جگہ کی جس میں تابوت رکھا جاتا ہے اس کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں ایک دو لوگ یاد کرتے ہیں اسے پورا وہی محول کریئرٹی ہے تو گاہ کو کچھ دیر کے لیے تابوت میں لیٹنے کا موقع ملتا ہے وہ جنہوں بہتا بیل مانگ دینا کئی بندے وچے ہی مار جانتے ہیں جیس گاہ کو پیہ نہیں ہونے تو تابوت کھول دینا ہی ہونے باچ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا لینے گیا تھا ماں کیا کرنے گیا تھا وہ کٹو گے نا پیہے ہو دیکھو ایسے ہی کٹو گے پیہے کیوں کٹو گے پیہے ایسے ہی گا لینے کیتی ہوں دی تو سی ایسے سونے طریقے نہ ہو دا جواب نا بس ایک میڑا ہٹل ہے کوئی گا کرنا لی ہے بھئی بڑا بڑا تھیم ہے یہ تھیمیٹک کام آپ حیران ہوں گے آپ کے فیصلہ باد میں ایک تھیمیٹک ہٹل ہے ریسٹورنٹ ہے چار منزلہ ٹائٹینک فیصلہ باد یہ سمندری روڈ پہ ہے فیصلہ باد میں ڈی ٹائپ کے پاس ہی بہت ہے بہت جاننا ٹائٹینک کے بارے وہ اس کے پاس ایک ویب سائٹ ہے یا کوئی اس نے سبسکرائب کر رکھی ہیں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے الٹی سی دی انیس سو بارہ چاہی ہویا ہے واقعی ہاں جی ہویا ہے انیس سو بارہ آپ نے وہ ہوتیل بھی دیکھ رکھا ہے جو اس کے مالک کا تھا لیک لویز کے کنارے وہ ہوتیل ہے جو ٹائٹینک کے اونر کا تھا اور میں انہیں لے کر گیا تھا وہاں پہ اس کا نام بتا دو بتا دو آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہاں ہوتی بیٹھے فیر مون دیکھا میں انہوں آ رہا ہے میرے ذہن میں چھی آ رہا ہے تو فیر مون ہے بتا تمہارے ذہن میں کیوں نہیں پروپرلی آیا یہ آل لگی میرے آل نہیں وہاں پہ مجھے تم پہ زندگی میں ایک ہی دفعہ تم پہ رحم آیا تھا ورنہ ناصر چنیوٹی پہ مجھے رحم نہیں آیا ہے ایسا کیا ہو رہا تھا شدید سردی بچارے کے پاس سویٹر تک نہیں اس کا خیال نیچے سے جا رہے ہیں گرم میں علاقہ اسے کیا پتا کہ وہاں جا کر ککر پڑ رہا ہوگا مرنے ملو یہ جگہ اس کی یہ 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 بلو ریکارڈنگ سی بندہ انہا لے کیا اندھا ایک تو آپ کو خاکسار نے سیکھ مگایا ہے پیش کی دوسرا وہاں پر شکر ہے ہمارے لئے باربیکیو کا رینج کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا عجر دے ملک صاحب ملک صاحب جن کے بوٹوں کا رنگ برگنڈی تھا موہ نا رنگ بھی اسرہ نا جیسی رنگ اسی ہوتھے نا لے کر لو جس تے چنگ بزار ٹی بناتا ہمارے بیچ میں آگئے انہوں نے کھایا بھی تاہیی اچھا وہاں پہ اللہ نہیں تھا کھانا وانا ہاں جی اور جو گزر رہا تھا وہ پوچھ رہا تھا یار پر سیل ہے یہ آپ بیچو کیونکہ اس قدر شاندار خوشبو تھی بائسن اس نے مارنیٹ کیا ہوا تھا تو انہوں پتہ نہیں ملک ویشدہ بھی رہے تھے اتھے دو گورے آگئے شکین کر سیدھا ہی بولنا نام مولا صاحب ایک بوٹی اور واقعی ہمارے بیچ میں آگئے انہوں نے کھایا بھی تھا ہم بیچ نہیں رہے لیکن پلیز بی آر گیسٹ ایک چنگی پلی سونی گوری انہوں نے جو بوٹی کھا دی ایک اسی طرح کا ریسٹورنٹ چنگریلا میں بھی ہے خالی جہاز ایک وہ 1950s میں کریش ہوا تھا اس کا پنجر اٹھا کے چھوٹا DC3 وہ انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ریسٹورنٹ بڑا پیارا چھوٹیزی کافی شاپ اوکے اتھے زخمی ایروسٹورنٹی عملہ سارا کسے دی لاتتا ہے نہیں کسے دی وہاں ہے اتھے بندہ رو رو کے کھانا کھان دے رہے اس طرح کا ایک ریسٹورنٹ امریکہ میں بھی ہے ہاں وہاں بھی ہے ہنڈی میں بھی ہے سر آپرا اس کے پاس جی آپرا اس کے پاس لیکن وہ ہوای جہاز نہیں ہے ہوای نہیں وہ بہری جہاز پہلا سی فوت کی ریسٹورنٹ وہ بینککک اچھا میکسکو میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے ڈے آف ڈے ڈے ڈیڈ وہ سب سکیلٹن کا لباس پہن کے جس طرح ہالووین ہے نا اس ٹائپ کا یہ فیسٹیول ہے اپنے مرہومین کو یاد کرنے کے لیے جی جی یہ جب اندہاں آچھو اندھا ہے آچھو ایک نام تھا ایک پیروڈی فیلم تھی آچھو ہوتا ہے دوست رابن ہوت کا رابن ہوت کی پیروڈی ہے من ان ٹائٹس بری بیوٹیفل پیروڈی اصلی رابن ہوت تو کیون کاؤسنر کی تھی نا جس کا تھیم سانگ بڑا کمال ہے everything I do I do it for you کس کا ہے برائن ایڈم ادھر اس کا ساتھی ہوتا ہے مارگن فریمن ادھر ایک فضول سا لڑکا اس جیسا ایک افریکن امریکن اس کا نام تھا آچھو تو ایک گل چھیڑی کیوں ہے ایک انتہائی دلچسپ ریسٹورنٹ لاہور میں دی ایچ اے فیز ٹو میں اس کا نام ہے چائے تھانا چائے تھانا چائے تھانا آپ جا کر آرڈر نہیں پلیس کرتے ایف آئی آر درج کرواتے وہ تو میں گیا سی میرے تو سچی مچھے پرچا ہو گیا انہاں نے پاہی یہ تو کوئی چرس بھی برامت کی تھی انہاں نے تو وہی ظلم پاہتے جڑے دے تے اندے رہے کالپتہ اسے جیل بھی ہے میں چھے مینوں سے ہی باند رہا دو دینہ وزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند کرداروں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں شریم ازاری شاید خاکان عباسی اور مراد علی شاہ سلام علیکم جی سلام آپ ٹھیک تھا آپ سنائیے پہلے کالا کالاو ان قریب فارغ ہوڑا لے صاحب یہ کیا آپ کے بارے میں ایک امپریشن ہے آپ صاحب لوگ ہیں جتنے لوگ اتنی باتیں ہوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلے یہ پوچھتے ہیں محترمان شریم ازاری صاحب آپ کو میری یاد آگی آپ کی یاد کب نہیں آتی ہمیں نہیں بلد یہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ نے پہلے انٹرڈیوز کروئے اپنا شری بی بی یہ کیا نام اتمرہ جو بھی اور وہ یہاں سے آپ کرینا آگر کھا کے سوڈا رہا نا پیئے تے ہو جی واز آ رہی آجی تسلیح نہ بولیا کرو کیا جاندہ تھا لاس پورننگ ان کو میں لاس پروگرام میں دے چکی ہوں اب اگر کچھ ہوا تو آفتاب اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی آپ آخری بار کب مستعائیں آجے میں نے کوئی بات کی ہے آپ آخری بار کب میری میری اونکی چل رہیں وہ اندرون سنچ رہے کےکڑے نہیں چال دے انہوں دا ہارے لگا دا بھاگا اچھا جی questions وفاقی وزیر یہ کیا ہے اے وہ آکے پوچھنے ماں کے سے رسپونڈ کرنے اس میں اتنا ایک 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 کرنے کی کیا ضرورت اچھا میرا ایک I'm not finished yet ہوئے ہوئے آجی اترا آجو آجی پاشا آپ کو کیا پرابلہ ہے لاکے میں بٹھا کی ہوگا پیٹھے دیگے اچھا جی وفاقی وزرا انہیں پوچھ رہا ہوں وفاقی وزرا کہتے پائے جا رہے ہیں کہ عثمان بزدار is a better chief minister than شباز شریف یہ تو ایک کٹل حقیقت اس میں سوال کیا ہے الو باجی کتے شباز شریف کتے بزدار کتے جا لڑیاں باجی کٹر حقیقت کی طرح یہ نہیں کہ یہ کرب کا پروجیکٹ ہے دو رب آپ اس کی تشیر میں لگا دے ایک قوم تو دس زارت ہوتے نیسی جاندی جا لے اس قوم نے کدی ایک عرب کٹھاوے کیا ہوئے کمال کردے پہو میرے دادا جی ریٹیر حوالدار تھن بڑے امیر تھن ایفٹے مو ایک امیر ہوئے اچھے جی بلاول نے کہا ہے کہ میں ٹولریٹ نہیں کر سکتا کہ سندھ میں کرپشن ہو اس سوال بھی اس سے بھی بڑا لافرق بنتا تھا انگیرے پہ یہ جو شاپر فسیا ہوئے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک روپے کی کرپشن برداشت نہیں ہوئی ایک روپے کی کرپشن تو واقعے نہیں لیکن وہ جو کھرم اور روپے کی ہو چکی ہے شاہ صاحب نیب نے کوئی سوال جواب کی ہے آپ سے افتاب صاحب نیب کے سوالوں کو کون سی رسلی لیتا ہے مجھے بتائیں آپ اچھا جی شہباز شریف سے 22-23 کوسٹن کیے گئے ہیں اور ایف آئی اے لاہور میں انہوں نے صرف چار کے جوابات دی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اسے نیب کو کھرینہ ہویا ہونے ایف آئی اے انہوں نے دیتا کیس یہ صرف ہی کھرینہ بنا ہمیں گرلہ ہی بڑھیں گیاں آرہے نے میاں صاحب واپس انشاءاللہ جلدی ساڑھے دور جو بارہ سی ہوا کہا جی انہوں یاد ہے دور جو فیسیویل کرایا ہے لاہرہم زاشباز نے وہ جو ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا سب سے بڑا جھنڈا تو اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے بڑی بات کیوں نہیں یہ دہا بڑا چلنا کر دی دیکھا پاکستان دا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ ہے کہ تصویر گرنیس ورلڈ بک دے ویچ نا آیا کس میں ہے گرنیس بک آف ورلڈ ورلڈ بک دنیا دا سب تو چھوٹا پتا سا ہو دے ویچ کانے پینے کی چیز سب تو لما شوارما ہو دے ویچ اچھے جی آپ سے کوسسن ہے میری بات ہو رہی آپ کے اپنے ایم این ایز اب کیا کیا انہوں نے حکومتی کارکردگی پر شدید تنقید کر رہے ہیں تو وٹ یہ ایسنس آف ڈیموکرسی تمہیں تکلیف کیے پروبلم کیے مجھے بتا دوسرا بھائی انہیں کپا مارنا تو انہوں تے واجبین ہو جانا بھائی انہوں نے شکار چھڑیا نشانہ تھا ٹھیک نہیں دیا ایسے جکین کرو میں صاحب لائیا اس ملک دا کچھ نہیں بڑھ سکتا چھوڑ دیں اس ملک کو یہ تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں ایسنم تسی ہو بھائی اسے گراؤنڈ تے رہے کے مقابلہ کی تھا بھائی میرا سوال جی شیری مزاریس ہے بنا رہے ہیں بھائی یہ نا گصہ کیوں کر دیں نا تسی آر گال دا کی نام کی ہے ملو کی بنا میرا ساڑھا لگتا بھائی تسی یہ تھے میچ پہ کھنا گیا آپ کی دھنکہ کوئیسن کریں تو میں کچھ کہوں چلی دھنکہ سوال کر لیتے ہیں آپ سے دو سال کے دوران آپ کو اٹھارہ سو ارب روپیہ دیا گیا ایک بھی بڑا پروجیکٹ آپ نے نہیں لگایا یہاں کدھر پیسہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا اس کا جواب آپ ان سے لیں جن کو یہ پیسے دیئے گئے ہیں پیسے تو آپ کو دیئے گئے تھے یہ آپ کا خیال ہی ہے آپ ان سے پوچھیں نا جن کی پاس پیسہ گئے کہ پیپل ہوار سلیپنگ اوور آر مانی یہ جس گوز نم میں نے یہی انگریزی میں کہے باجی ویکسین لو آنی سی میں تو باجی ڈاکٹر ہے ارین دے تعلق نے میں چاننا کہ راشت نہ جاواں آپ نے سن لیا یہ بھی اوام ہے نا یہ تو ہماری قوم کا علمی ہے آپ ہم نے ویکسین کا ڈھیل لگا دیئے خان نے جو وعدہ کیے وہ سارا پورے کیا خان نے کون سے وعدہ ہیں جو پورے کیے کہ ہم کون سے نہیں کیے مجھے بتائیں اس نے کہا تھا غریب آدمی کے حالات بدل جائیں گے اس نے کہا تھا آپ کے گھر تک دور سٹیپس تک انصاف پہنچے گا اس نے کہا تھا میں ان سب سے روپیہ واپس لا کے دکھاؤں گا اس نے کہا تھا سب کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا ان ساری باتوں میں کیا ہوا ہے جواب دیو نا جواب دیو ایک سکنڈ رکھ جائیں میں جواب دیتو رہی ہوں دے 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 اچھا جی آپ سارے غور سے سنیں یہ کوئی جواب دینا چاہتی ہیں دے دینا ہوں جواب دیو میں نہیں دیتی جواب یہ مجھے دسٹرپ کر رہا ہے that's it نہیں نہیں آپ پلیس آپ دسٹرپ نہ کریں جواب دیں ادھر دیکھو آپ تب کتنا ٹائم ہوئے ہماری حکمت کو تین ساڑھے تین سال ہوگیا تین ساڑھے تین ہمیں اٹلیسٹ پانچ سال اور چاہیے یہ ملا کے یہ جو دیر دو سال بچ گیا آفتہ پچھلوں نے اتنا کام خراب کیا اتنا کام خراب کیا کہ میں بتا نہیں سکتی پچھلوں سے مراد سر ویسے وہ کہہ تو صحیح رہی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہاں صحیح رہی ہیں سر اتنا ٹائم جو پچھلی حکومتوں نے لیا ہے اس حکومت کو تھوڑا سا ٹائم تو ملنا چاہیے پھر یہ کہتے نہ کہ جی آپ ہمیں الیکٹ کر کے لائیں جتنا گند انہوں نے مچا رکھا تھا اسے دور کرنے کے لیے کم از کم ایک سٹنٹ چاہیے پہلی سٹنٹ ہم مک ریکنگ کریں گے اس سٹیبل کو صاف کریں گے اگلی سٹنٹ پھر ہمیں دیجئے گا دو تہائی کے ساتھ پھر ہم ڈیلیور کریں گے کیس بھی ایلو کیریت ہے آج اب پھر سپورٹ میں بات ہی کر رہی ہیں خدا نا خاستہ میں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی میں خان کو سپورٹ کر رہی ہوں اب تب شیئے کیسے پرسنل میں بھی میں بہتا ہم نے کیا کیا یہ سمجھتی ہے میں کیا جائیں گے یعنی آپ کسی دن کو ہست ہو کے آ جائیں گے بہتا ہم اسے کیا جائیں گے یہ شو کاموں کی چلنا ہے ہم 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 فتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ پتی نظرات آج پھر آپ کے سامنے میں آفتابیاں چینل کو انڈورس کر رہا ہوں اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے کیونکہ آج سے ہم پروپر پروگرامنگ کا آغاز کر رہے ہیں یعنی آج کا میل باکس پہلی مرتبہ آفتابیاں پر چلے گا آپ کو رنگ برنگے بلوپرز جو ایک سے زائد پروگرامز میں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ اسی چینل پر ملیں گے پھر واردات کے عنوان سے انتہائی خوبصورت کرائم شو بھی اسی پہ چلے گا اس کے ساتھ میوزک جو سیریس بھی ہے اور نون سیریس بھی ریپ کی شکل میں اور آخری اور سب سے اہم چیز وہ ہے سٹکوم لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ انڈورس کریں چھ ماہ کے اندر اندر ایک میلین کراس کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے آئی ہوپ آپ اس میں ہماری معاونت کریں گے